بھارتی انڈس وارٹر کمیشن کا وفت واغا بارڈر کے راستے لاہور پہنچ گیا ہے بھارتی اور پاکستانی انڈس وارٹر کمیشن وفوت میں آبی تنازات پر مذاکرات ہوں گے آپ کو اگاہ کریں ہیں اہم پیشرفت ہے جس میں کل سے تاخیر نظر آ رہی تھی وفت کل پہنچنا تھا لیکن یہ اندیا دیا گیا کہ ایک دن کی تاخیر کے بعد یہ وفت پہنچے گا اور اب آپ کو اگاہ کریں کہ بھارتی اور پاکستانی انڈس وارٹر کمیشن وفوت میں آبی تنازات پر مذاکرات ہوں گے اور بھارتی انڈس وارٹر کمیشن کا واغا بارڈر کے راستے لاہور پہنچ گیا ہے بات کر لیتے ہیں ہمارے صرف موجود ہے بیورو چیف فرسالان عفیق بھٹی بھٹی صاحب ایک دن کی تاخیر ہوئی تھی اور بلاخر وفوت پہنچ چکا ہے پاکستان اس میں یہ معلوم ہے کہ تاخیر نہیں ہوئی تھی بھارتی وارٹر کمیشن کا جو وفدہ اس نے آج ہی آنا تھا وہ کچھ پروگرام کچھ غلط ہو گیا لیکن بارال چلیں تاخیر سے دیر آئے دلست آئے وہ نورکنی وفد پردیر سکھینہ کی سربراہی میں پہنچ چکا ہے اس میں جوہاں آبی ماہرین شامل ہیں بھارت کی جانے سے اور تمام جو آبی تنازیات ہیں وہ دو دن لوگار میں قیام کریں گے دو دن میں یہی پر گفتگو ہوگی ارسال جو پاکستان وارٹر کمیشن ہیں اس کے لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں یہاں مقامی ایک جگہ ہے اس کو متخف کیا گیا مقامی ہوتلوں کو وہاں پر یہ تمام جو ہے یہاں پر وفد جتنے بھی آبی تنازیات ہیں پاکستان اور بھارت کے تمیان خصوصاً جو ڈیمز کا معاملہ ہے جو کہ نہیں بنا سکتا ہے بھارت اور پاکستان اس پر عالمی عدالت میں رجوع کرنے کا سوچ رہے عالمی عدالت سے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی یہ سلسلہ پچھلے ایک ڈیر سال سے منقطع ہو چکا تھا اب دوبارہ سے ڈائلوگ ہوں گے اور اس پر گفتو شنید ہوگی اور امید ہے کہ بہتر صورتحال صاحب میں آگی شکریہ آرسالان رفیق بھٹی